اسلام علیکم حاضرین ناظرین سوامین میں آپ کا امیز بان ڈاکٹر شہزاد شمی اور آج کی نشیست عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں اس کی چھبیسویں قسط یا چھبیسویں نشیست آپ کے حاضر خدمت ہے اور اس عنوان کے تحت موضوع زیر بیس جو آئیں گے میرے استاد مدرم جناب قرآنی سکارل انجنیر محمد فیل شاہد صاحب اس پر روشنی فرمائیں گے کہ مرکزی ایتھارٹی کی کوئی اپیل نہیں ایک نمبر دو منافقین کی روش نمبر تین تاغوتی طاقتیں اور آخر میں بائمی جہو جھگنوں کی صورت جھگنوں کے بھوراً بعد آہزم السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا اللہ نے حکم دیا تھا یہ اس وقت کی بات ہے تو ان چاروں پہ روشنی جالیں گے جناب قرآنی سکارل انجنیر محمد فیل شاہد صاحب ان سے ریکویش کروں گا جی سر بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن آج تین نومبر ہے سن ہے دو ہزار بائیس اور دن ہے جمعہ رات کا میں ہوں محمد فیل شاہد آج ہمارا جو موضوع ہے عورت کا مقام قرآنی کریم کی روشنی میں اس کا چھبیس وان ٹونٹی سکس اپیسوڈ ہے تو حاضرین و سامین سلام علیکم اس سے پچھلے اپیسوڈ میں سورہ النساء کی آیت فیفٹین نائن کی تلاوت ہم نے کی تھی اس کا مفہوم پیش کیا تھا لیکن اس میں سے جو ضروری آہ الفاظ تھے ان کی وضاحت وہ پاکی تھی تو ہم اس کو آہ ایڈریس کرتے ہیں فور اور فیفٹین نائن میں جو مضاحت طلب الفاظ تھے اس میں پہلے تھے پہلا جو نمبر ہے وہ ہے اول امر من کے الفاظ سے ثابت ہے کہ سرکاری کرندے اور غازی جج وغیرہ عوام میں سے ہی مقرر کیے جائیں گے یعنی جو عوام کے اپنے افراد اور عوام کے ہمدرد ہوں عوام پر کسی اجنبی کو مسلط نہیں کیا جائے گا جسے عوام سے جسے عوام سے دوسرا اور تیسرا پوائنٹ جو اس میں وضاحت طلب ہے وہ ہے اس میں ان تنازوں کا ذکر ہے جو مرکز کی طرف سے مقرر کردہ عمال کے خلاف عوام کو پیدا ہوں خواہ وہ عدلیہ انتظامیہ بجلی پانی زراد سنت ریل ڈاک وغیرہ کسی بھی مہگمے کے خلاف پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے سامین کرام واضح رہے کہ اس آیت سے پچھلی آیت جو ہے فور اور فیفٹی ایٹ میں وہ وَإِن تُعَدُّل اَمَانَتِ إِلَىٰ عَلِهَ ان تُعَدُّل اَمَانَتِ إِلَىٰ عَلِهَ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْن النَّاسِ ان تَخْكُمُ بِالْعَدْلِ کہ الفاظ میں مرکزی آثارٹی کو تقیید کی گئی ہے کہ نہ کوئی رشوت خور نہ اہل عامل عوام پر مسلط ہونے پائے اور نہ کوئی رشوت خور نہ اہل جج اور قاضی عدلیہ میں متعین کیا جائے اور اس تقیید کے بعد آیت بالا جو فور اور فیفٹی نائن ہمیں عوام کا یہ حق محفوظ کر دیا گیا ہے کہ جہاں بھی اور جب بھی عوام کو سرکاری عاملوں اور قاضیوں کے خلاف کوئی شکایت پیدا ہو تو وہ مرکزی آثارٹی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور مرکزی آثارٹی کو ہر کسی کی ہر وقت شکایت سننے ہر شکایت کا عزالہ کرنے اور اس کا صحیح فیصلہ دینے کا پبند کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ اس قرآنی مرکز کی اولین مرکز آثارٹی آن حضور رسول مقبول اللہ تعالی کے پاکیزہ نبی تھے اور آپ کے بعد آپ کے مقدس جانشین یکے بعد دیکھ مرکزی آثارٹی کے اعلیٰ منصب پر فائز رہے اب ذکر ہوتا ہے زمانہ رسالت کے منافقین کی روش سامین کرام سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں منافقین اہد رسالت کی روش بتائی گئی ہے کہ قرآن کریم پر ایمان کے دعوی دار ہونے کے باوجود اپنے مقدمات کا فیصلہ ملت کی مرکزی آثارٹی قرآنی ریاست کے اولین صدر و سربرا حضور رحمت عالم رسول اکرم کی بجائے زمانہ جہالت کے مانے ہوئے باطل پیشواؤں کی طرف لے جاتے تھے تو جس کا ذکر اسے اگلی آیت میں آ رہا ہے یعنی چار بٹا ساٹھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تارا الالذین یز امون انہم آمن بما انزلا الیکا سوری وما انزلا من قبل کا و یریدو نا ان یتحا کمو التواغوت وقد غمرو این یکفرو بہی و یرید الشیطان این یدل لہم دلالم بیدا اب اس کا مفہوم اے رسول کیا آپ نے غور نہیں کیا کیا ان لوگ کی طرف اے رسول کیا آپ نے گھور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جو بزم خیش دعوے دار ہیں اس کے کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے جو آپ پر نازل ہوا ہے یعنی قرآن مجید اور ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے جو آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی تورات انجیل وغیرہ وہ ارادہ کرتے ہیں اس چیز کا کہ اپنے مقدموں کے فیصلے ملت کی مرکزی آثارٹی یعنی آپ سے کرانے کی بجائے باطل پیشوا سے فیصلے چاہیں حالانکہ بلا شبہ وہ حکم دیئے گئے ہیں کہ وہ اس باطل پیشوا کا انکار کر دیں اور وہ اللہ کا باغی باطل پیشوا ارادہ کرتا ہے کہ انہیں بزم خیش ایمان کے دعوے داروں کو دور کی گمراہی میں گمراہ کر دیں تو سامین کرام اس میں جو لفظ آیا ہے شیطان کا پہلا جو ہے دو بٹھا چودہ میں آیا ہے کہ حجروں میں خلوت نشین باطل پیشوا وَإِذَا خَلَو إِلَى شَيَا تِي رِحِم جب وہ اپنے شیطانوں کی خلوت گاہوں میں جاتے ہیں تو اس سے اگلی آیت کریمات میں انہی بزم خیش ایمان کے دعوے داروں تو منافقوں کے مطلق مزید وضاحت بلفاز زیل کی گئی ہے کہ وَإِذَا كِلَالَهُمْ تَعَالَو إِلَى مَا اَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَعِيطَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَ چار بٹا ایک سٹھ فور اوور سیکسٹی ون اور اے رسول جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے مقدمات کے فیصلوں کے لیے اس ذابطے کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یعنی اسے عملاً نافذ کرنے والے رسول کی طرف آؤ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے آپ کی طرف لانے سے یعنی آپ سے رک جاتے ہیں پوری طرح رک جانا مقدم تاقود کی طرف لے جاتے ہیں اس سے اگلی آیت میں یہ آیا ہے فَكَيْفَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مصیبت بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِهِمْ سُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَا بِاللَّهِ اِنْ عَرَدْنَا إِلَّا احسانا وَتَوْفِيقَ فور اور سکسٹی ٹو چار بٹا باسٹھ پھر ان کا کیا حال ہو جب تاغود کے غلط فیصلے کی بدولت ان پر کوئی مصیبت آ جائے جو ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہو یہ آپ کی بجائے تاغود سے فیصلے خود کرانے جاتے ہیں اس کے بعد اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے کہ ہم نے تاغود سے فیصلہ کرانے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ آپس آپس میں توازن اور میل ملاب قائم رہے اس سے اگلی آیت میں یہ اللہ تعالیٰن فرمایا ہے کہ اولائک اللہ زینہ یا لہم اللہ ما فی قلوبہم فعارد انہم وعز ہم وعز ہم وقد لہم وقل لہم فی انفس قولن بلیہ اے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی خلوتوں کو کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ان کے ذینی مخفیات کو بھی جانتا ہے آپ ان سے اراز فرمائیں یعنی منافقوں کو مو نہ لگائیں اور انہیں تنبیہ کریں اور اس سلسلے میں انہیں ان کے افراد میں یعنی ان کی قوم میں ان سے قطی بات کہہ دیں کہ وہ مومن جماعت کے فرد نہیں ہیں اس میں جو وضاحت ال عرفاظ ہیں وہ آرد یہ مادہ این رے دعاد اراز سے فیل عمر ہے اراز کا معنی ہے مو موڑنا مو نہ لگانا دوسرا لفظ جو اس میں آیا ہے وہ ہے عز یہ مادہ واؤ این زوی واظ سے فیل عمر ہے اس کا بنیادی معنی طبیخ اور تنبیہ ہے تو یہ بہوالہ مفردات امام راقب تیسرا لفظ جو وزاہت اللہ ہے ان فوس ہم یہ نفس کی جمع ہے جس کا معنی ایک فرد ہے ان فوس جمع کا معنی ہے بہت سے افراد اور ان فوس ہم کا معنی ہے ان کے بہت سے افراد یعنی ان کی قوم قولم بلیگا کا معنی ہے ایسی بات جو ٹھکانے پر پہنچ جائے قطعی اور آخری بات دو ٹوک بات اب اسے اگلی آیت میں بامی جگڑوں کے فوراً بعد آن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرو تو اسے اگلی آیت مجیدہ میں پہلے رفت شان رسالت کی وضاحت کی گئی ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے کہ آپس کے جگڑوں کے جو طباق و نتائج برابط ہوتے ہیں ان سے محفوظ رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ لوگ جب ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھیں تو اللہ کے رسول کو اپنے حاکم مانتے ہوئے ان سے فیصلہ کریں تو اس کے مطلق اللہ تعالی ماتا ہے وَمَا ارسلنہ مِن رسول اِلَّا يَتْعَعَا اِلَّا لِيُتْعَعَا بِعِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَالَمُ اَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ الرَّسُولَ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَابَ الرَّحِيمَ چار بٹھا چوست اور حقیقت یہ ہے کہ نہیں بھیجا تھا ہم نے کوئی بھی رسول لوگوں کی طرف مگر اس لیے کہ اللہ کے قانون کے مطابق اس کی اتائج کی جائے اس لیے اے رسول لازم ہے کہ لوگ آپ کی اتائج میں اپنے جگڑے آپ کے پاس لائے کریں اور ایسا ہو کہ لوگ جب آپس میں ایک دوسرے پاس زیادتی کریں تو جن پر زیادتی ہوئی ہو وہ داز رسی کے لیے آپ کے پاس آئیں اور اللہ کے قانون سے بچاؤ طلب کریں اور رسول اللہ کے قانون کے مطابق حق تار کی حق رسی کر کے ان کے لیے بچاؤ طلب کرے تو لوگ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پائیں گے اس میں جو وضاحت الفاظ نمبر ایک میں ہے ازن بمانی ہے اللہ کا قانون دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے انفوسو نفذ کی جمع ہے جس کا معنی ہے ایک آدمی اور انفوس کا معنی ہے آدمی بسیگہ جمع اور انفوس ہم کا معنی ہے ان کے اپنے آپس کے آدمی وَاِزْزَوَلَمُوا انفوس ہم کا معنی ہے جب وہ آپس میں اپنے آدمیوں پر زیادتی کریں تیسرا لفظ جو وضاحت طلب ہے وہ ہے فَسْتَقْفِرُ اللَّهَ کا لفظی معنی ہے وہ اللہ سے بچاؤ طلب کریں چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق بچاؤ عطا کرتا ہے اور اس کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتا اس لیے اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ کے قانون سے بچاؤ طلب کریں فَسْتَقْفِرُ اللَّهَ کا یہ معنی غلط ہے کہ وہ لوگ رسول کے پاس آ کر تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور اَسْتَقْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ زَمْبٍ وَا عَتُوبُ عَلَيْهِ کا ویلد شروع کر دیں تو چوتھا پوائنٹ جو وضاحت طلب ہے وہ ہے وَسْتَقْفِرَ اللَّهُمُ الرَّسُولَ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا رسول بحثیتِ مُتعا یعنی حکم فریقین کے تنازہ کا صحیح فیصلہ کر کے ان کے لئے بچاؤ طلب کرے اس جملے کا بھی یہ معنی ہرکز نہیں ہے کہ ادھر جن پر زیادتی ہوئی ہے ایک طرف وہ رسول کے پاس آ کر تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے اصفر اللہ ربی کا فید کر رہے ہوں اور دوسری طرف خود رسول مقبول ان کے لئے استغفار کا وظیفہ شروع کر دیں بلکہ جیسے کہ استغفار مادہ غفر سے ہے جس کا معنی ہے بچاؤ حفاظت اس لئے استغفار کا معنی ہے بچاؤ طلب کرنا جو ان لوگوں کو جن پر زیادتی ہوئی ہو اس کے سوا میسر نہیں آسکتا کہ وہ داد رسی کے لئے اللہ کے رسول کے پاس اپنا مقدمہ لا کر اللہ کے قانون کے مطابق اس ضرر اور نقصان سے بچنے کے لئے جو ان پر زیادتی کر کے مسلط کر دیا گیا ہے حفاظت اور بچاؤ طلب کریں اور جب اللہ کا رسول ان کا حق انہیں دلا دے گا تو بلا شبہ وہ اس نقصان کے ضرر سے بچ جائیں گے جو ان پر باہمی زیادتی کے ذریعے فری کے مقابل نے ٹھونس دیا ہویا ہے پانچوں پوائنٹ جو ہے وضاحت اللہ وہ ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ کمفون اپنے سیاہ کے کلام کے مطابق صاف ہے کہ جب قرآنی حکومت اللہ کے قانون کے مطابق زیادتی کرنے والے کو سزا دے دے یا جو چیز اس نے فریق ثانی کی غصب کی ہو وہ اس سے اس کے حق کو واپس دلا دے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجرم اور ظالم کا جرم معاف کرتا ہے اس سے پہلے نہیں معاف کرتا تو سامین اکرام واضح رہے کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کا حق چھین لے یعنی اگر وہ کسی کے سو روپے دبا کر بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا شروع کر دے اور خواہ وہ ساری ساری رات استغفار پڑھتا رہے تو اس کا جرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہرگز معاف نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول سیدنا محمد احمد عربی بھی استغفار کرتے رہے ہوں تو پھر بھی اس کا جرم اللہ کی طرف سے معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مال جو اس نے فریق سانی کا غصب کیا ہے اسے واپس نہ کیا جائے چنانچہ آیت صدر میں باہمی ظلم زیادتیوں کا ایک ہی حل بتایا گیا ہے کہ جس پر زیادتی ہوئی ہو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے قانون کے مطابق داد رسی کا طالب ہو اللہ کا رسول قانون الہی کے مطابق ظالم کو بھی بلالے اور الگ الگ ان کے بیان سنکار حق دار کو اس کا حق دلا دے تو اس کے بعد ہوگا اللہ معاف کرنے والا مہربان نہیں اس مجرم پر اس جرم کے زمن میں دنیا کے علاوہ قیامت کی عدالت آلیہ میں بھی کوئی بوجھ باقی نہیں ہوگا تو اب ذکر ہوتا ہے تاغوتوں کی عدالتیں پیچھے پیچھے چار بٹا ساٹھ میں واضح کیا جا چکا ہے کہ آن ذور کی مدنی زندگی کے ابتدائی ایام میں ابھی لوگوں کے باطل پیشواؤں کی عدالتیں موجود تھیں بعض لوگ ان سے من مانے فیصلے کرانے کے لیے اپنے مقدمے ان کے پاس لجائے کرتے تھے قرآن کریم نے انہیں منافق قرار دیا ہے چنانچہ سلسل درس کی اگلی آیت مجیدہ سکسٹی فائیب میں سابہ کے لیے ایمان کا مستقل نشان ہی یہ قرار دیا ہے کہ جب تک وہ اپنے مقدمات کا عدالت نبوی سے فیصلہ نہ کروائیں اور آپ کے فیصلہ کو بسمی میں قلب قبول نہ کریں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے اس کے مطلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے فلا ورب کا لا یومنونا حتی یحک موکا فی ما شاجرہ بینہم سم لا یجدو فی انفوس ہم حرج مم قزائط ویسلم تسلیم مفہوم پس اے رسول آپ کے نشو نما دینے والے کی شہادت ہے کہ یہ تاغوت سے فیصلہ کرانے والے منافق اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ جن معاملوں میں آپس میں جگڑا کرتے ہیں ان میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں پھر جو فیصلہ آپ کریں ان سے اپنے ذہنوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے اس طرح تسلیم کریں جو تسلیم کرنے کا حق ہے تو دوسری دوسری بات یہ ہے کہ فور اور ففٹی نائن میں مرکزی آثارٹی کی اپیل کوئی نہیں یہ سامین کرام آپ سن چکے ہیں کہ اگر مرکز کی طرف سے معین کردہ قاضیوں یعنی ججوں کے فیصلوں کے ساتھ کسی فریق کو اختلاف ہو تو اس اختلاف اور تنازہ کو اللہ و رسول کی طرف لٹانے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مفہوم پیشے بیان کیا جا چکا ہے یعنی متعد قاضیوں ججوں کے فیصلوں کی عبیل تو آن حضور کی مرکزی عدالت میں ہو سکتی ہے لیکن جو فیصلہ آپ کریں آپ کے فیصلے کی کوئی اپیل نہیں تھی یسلم تسلیمہ کے الفاظ سے مرکزی اتھارٹی کے اختیارات کی وزاہت کر دی گئی ہے اور اس مرکزی اتھارٹی کی قطعی عطائد کے لیے آتی اللہ و آتی الرسول کی مقصوص قرآنی اسطلح لائی گئی ہے یعنی آہ حضور کے قرآنی مرکز کی بلا چون و جرہ ادائد کرو اس کے فیصلوں کو اس طرح تسلیم کرنا جو تسلیم کرنے کا حق ہے اور ظاہر ہے کہ آہ حضور کے بعد آپ کے مقدس جانشین رضی اللہ تعالی عنہم مرکزی اور آخری اتھارٹی تھے اور اس طرح جب بھی اور جہاں کہیں بھی خلافت الا منحاج نبوہ قائم ہو جس میں حکومت کا حق اللہ تعالی کے نازل کردہ قانون کے نفعاظ کے ذریعے خالص اللہ تعالی کا تسلیم کیا گیا ہو تو اس کا صدر و سربرا آخری اتھارٹی ہوگی متحت قاضیوں ججوں کے فیصلوں کی اپیل تو ہو سکے گی مگر اس کے فیصلوں کی اپیل ہرگز نہیں ہو سکے گی تو سامین اکرام آج کا جو درس ہے اس کا اختصام ہوا جاتا ہے تو انشاءاللہ آئندہ ہم ذکر کریں گے کہ منافقوں کی ایک اور پہچان آج کے درس کے لیے بس اتنا ہی وما علینا اللہ حاتین و حضرات اسی کے ساتھ آج کی نشیست اپنے اختصام کو پہنچی جلدی آپ کی خدمت میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے پاکستان زدہ بات